میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گچوانی دوستو رشتے نبھانا رشتوں کو بنائے رکھنا ایک آسان کام بھی ہے اور مشکل کام بھی آسان اس لیے کہ اگر ہم چاہیں تو ہر رشتے کو نبھا سکتے ہیں اسے اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اور مشکل اس لیے کہ جب ہم کوشش کرنا ہی بند کر دیں اور رشتے کی خوبصورتی کو سمجھنا ہی چھوڑ دیں تو پھر ظاہرے کی وہ رشتہ نہیں نبھا پائیں گے اپنوں کی بنا زندگی ادھوری ہے اپنا پن پیار محبت یہ سب بہت بڑی معنی رکھتے ہیں دوستو ایک سمرار تھے مہان سمرار محتوہ کانکشی سمرار سمرار اکسین ان کا وشال سمرار جتھا ان کا سمرار جہا ہر دشاں میں فیلا ہوا تھا اتر دکشن پورا پچن ہر طرف ان کا سمرار جہا فیلا ہوا تھا پھر بھی وہ اسے اور بڑھانا چاہتے تھے اور راجوں پہ قبضہ کر کے ان پہ فتح آسل کر کے وہ اپنے سمرار جہا کو اور اور وشال کرنا چاہتے تھے اور سمرار اکسین کے پاس تھن دولت اتنی تھی ہیرے موتی جوہارات اتنے تھے اگر انہیں کٹھا کر کے ان کے دھیر بنائے جاتے تو کہتے ہیں کہ ان کے ہیرے موتی جوہارات ہمالے پربت سے بھی اور اونچے نظر آتے دوستو سمرار اکسین کی سو سے زیادہ بیویاں تھی اور ان کے کئی بچے تھے ایک دن سمرار اکسین شاہی خزانے میں بیٹھے ہیں اور اپنے ہیرے موتی جوہارات کو دیکھ رہے ہیں تھن دولت کو دیکھ رہے ہیں اور پوری طرح اسی میں تنلین ہے تب ایک آکرتی ان کے پاس ٹکٹ ہو جاتی ہے لیکن سمرار اکسین کو اس کا احساس کچھ پلوں کے لیے نہیں ہوتا اور جب ہوتا ہے تو وہ چونگ چاہتے ہیں وہ سامنے دیکھتے ہیں تو ایک شخصیت کھڑی ہے تو وہ اوپر دیکھتے ہیں تو ایک مسکراتا ہوا دھیمے سے مسکراتا ہوا چہرہ انہیں دیکھ رہا ہے سمرار اکسین ان کی طرف دیکھتے ہیں وہ مسکرہ رہے ہیں اور سمرار اکسین سے کہتے ہیں اکسین تمہارے جیون کے سو سال پورے ہو گیا اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا میں امرتی اکسین ہوں یہ بات سن کر سمرار اکسین تبت ہو جاتے ہیں کچھ پلوں کے لیے وہ کچھ بول نہیں پاتے ان کے چہرے کے رنگ اڑنے لگتے ہیں اور پھر وہ امرتی اکسین کے طرف دیکھتے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچوان کاروان اوجھل لمحوں کا زندگی ڈھونٹی رہتی ہے کاروان اوجھل لمحوں کا زندگی ڈھونٹی رہتی ہے اندیکھے لمحوں کی خواہشیں کفن باندھی فرتی ہیں دوستو سمرار اکسین سمرار اکسین کا سامراج جاتے ہیں اور سمرار اکسین سے کہتے ہیں مہتوہ کانکشہیں پوری نہیں ہوئی ابھی تو مجھے بہت کچھ حاصل کرنا ہے ابھی تو میری بہت ساری اپلپ دھیاں باقی ہیں جو مجھے فرابت کرنی ہے حاصل کرنی ہے اب میں تمہارے ساتھ کیسے جاسکتا ہوں مہتوہ دیو سمرار اکسین کی طرف دیکھ کر دھیمے سے مسکراتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری عمر پوری ہو گئی اکسین چلو میرے ساتھ تمہارا سمیہ پورا ہو گیا ہے لیکن سمرار اکسین نہیں جانا چاہتے ہیں وہ مہتوہ دیو سے کہتے ہیں کہ وہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے سامراجے کو بڑھانا چاہتے ہیں دھن دولت اور بھی کٹھا کرنا چاہتے ہیں انہیں رہنے دیا جائے سمرار اکسین کی باتیں سن کر مہتو دیو ان سے کہتے ہیں ویسے تو تمہارے جانے کا سمیہ آ گیا ہے لیکن ایک شرط پہ میں تمہیں جیون دان دے سکتا ہوں ایک سو سال کا جیون دان دے سکتا ہوں اگر تمہارے بیٹوں میں سے کوئی میرے ساتھ تمہاری بجائے آ جاتا ہے وہ مرتیو سوکار کرتا ہے تو میں تمہیں جیون دان دوں گا سمرار اکسین اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ان کے لگ بھک سبھی بیٹے مرتیو دیو کے ساتھ جانے سے منع کر دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں وہ جیون چاہتے ہیں وہ جینا چاہتے ہیں لیکن سمرار اکسین کا سب سے چھوٹا بیٹا مرتیو دیو کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے پتا نے سمرار اکسین نے اتنا سارا سامراج جہ فیلا دیا ان کا اتنا بڑا سامراج جہ ہے ان کے پاس اتنی ساری دھن دولت ہے اتنے ہیرے موتی جوہارات ہیں پھر بھی انہیں سکون نہیں ہے انہیں سمادھان نہیں ہے وہ خوش نہیں ہے تو پھر میں کیا کر پاؤں گا ایسے جیون سے تو میں مرتیو دیو کے ساتھ جانا پسند کروں گا اور پھر سمرار اکسین کا سب سے چھوٹا بیٹا مرتیو دیو کے ساتھ چلے جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی کا جھوانی دوستو سمرار اکسین کو مرتیو دیو جیون دان دیتے ہیں لیکن اس شرط پہ کہ ان کا کوئی بیٹا ان کے ساتھ سمرار اکسین کی وجہ چلا جائے اور آخر میں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا مرتیو دیو کے ساتھ چلا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اگر سمرار اکسین اتنے وشار سامراج جہ کے باوجود اور اتنی ساری دھن دولت کے باوجود سمادھانی نہیں ہے خوش نہیں ہے تو پھر ایسے جیون سے کیا مطلب اور چھوٹا بیٹا مرتیو دیو کے ساتھ چلے جاتا ہے اور سمرار اکسین کو جیون دان مل جاتا ہے اور پھر وہ اپنے سامراجے کو بڑھانے کے کام میں لگ جاتے ہیں کئی راجیوں پر فتح حاصل کرتے ہیں اپنے دھن دولت کو اور بڑھاتے رہتے ہیں کہتے ہیں نا دوستو سمیہ کسی کے لیے نہیں رکتا time and tide wait for none موسم بدلتے رہتے ہیں سمیہ گزرتا رہتا ہے اور اس طرح سو سال اور گزر جاتے ہیں دوستو مرتیو دیو سو سال کے بعد ہی آتے ہیں اور جب سمرار اکسین کی عمر ہو جاتی ہے دو سو سال تب مرتیو دیو پھر اکسین کے پاس آ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اب ان کا سلح ہو گیا ان کی عمر اب دون سو سال ہو گئی ہے اور اب ان کے جانے کا سمیہ ہو گیا ہے لیکن اس بار بھی دوستو سمرار اکسین جانا نہیں چاہتے ہیں اور مرتیو دیو سے کہتے ہیں کہ ان کی مہتوہ کا انگشائیں پوری نہیں ہوئی ان کی خواہشیں ابھی باقی ہیں انہیں اب بھی اور بہت کچھ حاصل کرنا ہے بہت ساری دھن دولت جمع کرنی ہے اور پھر مرتیو دیو دھیمے سے مسکراتے ہیں اور پھر وہی شرط دہراتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی بیٹا ان کے ساتھ جاتا ہے تو وہ انہیں جیوندان دے دیں گے اور پھر ایک بار ان کا ایک بیٹا مرتیو دیو کو ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے چلے جاتا ہے ان کے ساتھ اور سمرار اکسین کو جیوندان مل جاتا ہے اور پھر وہ اپنا سامراج چپڑھانے میں لگ جاتے ہیں سمیہ بیٹنے لگتا ہے آہستہ آہستہ موسم بدلتے رہتے ہیں سمرار اکسین اپنے سامراجے کو بڑھاتے رہتے ہیں ہیرے موٹی جوہارات اور بھی کٹھا ہو جاتے ہیں اور پھر پھر کیا ہوتا ہے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کجوانے دوستو مہتوہ کانگشی سمرار اکسین اپنا سامراجے بڑھاتے رہتے ہیں مردیو دیو انہیں دو بار جیون دان دے چکے ہیں اور دونوں بار ان کے بیٹے ان کی بجائے مردیو دیو کے ساتھ جا چکے ہیں سمرار اکسین سامراجے بڑھاتے ہیں دھن دولت بڑھاتے ہیں وقت گزرتا رہتا ہے ہر سو سال کے بعد مردیو دیو آتے ہیں اور سمرار اکسین کی بجائے ان کا کوئی بیٹا مردیو دیو کے ساتھ چلے جاتا ہے اور اسی طرح سمرار اکسین کو جیون دان ملتا رہتا ہے سمیہ آتا ہے جب سمرار اکسین نو سو پچاسی سال کے ہو جاتے ہیں نو سو پچاسی سال کے سمرار اکسین اب تھک چکے ہیں اب وہ ایک اکیلے رہ گئی ہیں ان کے شاہی خاندان کا ان کے روائل فیملی کا کوئی بھی نہیں بچا نہ ان کے بیٹے نہ ان کی پتنیاں کوئی بھی نہیں بچا کیونکہ ایک کے بعد ایک سمیہ کے ساتھ ساتھ سب ہی چلے جاتے ہیں جیسے جیسے جن کا جیون کال ختم ہو جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں اور اکیلے رہ جاتے ہیں سمرار اکسین اب ان کی عمر ہے نو سو پچاسی سال اور اب ان کے جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے وہ مرنا چاہتے ہیں ان کے چاروں طرف ہے تنہائی صرف تنہائی کوئی ہم دم نہ رہا کوئی سہارا نہ رہا ہم کسی کے نہ رہے کوئی ہمارا نہ رہا سمرار اکسین کی شام سمرار اکسین کی شام اب تنہائی کی شام ہے اور اب وہ مرکیو دیو کا انتظار کر رہے ہیں لیکن مرکیو دیو سو سال کے بعد ہی آتے ہیں اور سمرار اکسین کو پندرہ سال اور جیون کاتنا ہے اور اب ان کا ایک پل نہیں کرتا شام تنہائی کی ہے آئے گی منزل کیسے جو مجھے راہ دکھائے وہی تارا نہ رہا کوئی ہم دم نہ رہا کوئی سہارا نہ رہا مایوس تنہا سمرار اکسین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوان دوستو سمرار اکسین نو سو پچاسی سال کے ہو جاتے ہیں اور اب مرنا چاہتے ہیں شاہی خاندان میں اب کوئی نہیں بچا نہ ان کی بیویاں نہ ان کے بچے وہ تنہا ہیں اکھیلے ہیں اور تنہایاں انہیں مایوس کر دیتی ہیں اب انہیں جینے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا انہوں نے اپنے سامراجے کو ہر دشاں میں بڑھا دیا پورا پسچے مجھتر دکشن دھن دولت کے ٹھیر جمع کر دیئے لیکن اب وہ سب انہیں بے مائنے لگتے ہیں بے مطلب لگتے ہیں بے اثر لگتے ہیں اب وہ مرنا چاہتے ہیں لیکن مرتیو دیر تو صرف سو سال کی بعد ہی آتے ہیں وہ پندرہ سال ان کے لیے پندرہ صدیوں کی طرح ہو جاتے ہیں ان کا ایک پل نہیں کرتا اکھے لے تلہ مایوس سمرار اکسین سوچتے ہیں زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں ہے یہ کیسی ڈگر چلتے ہیں سب مگر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں دوستو سمرار اکسین اب ایک پل بھی جینا نہیں چاہتے ہیں ان سے ایک پل بھی جیا نہیں چاہتا ان کے لیے ایک پل بھی ایک صدی کے سمان ہے اور آخر سو سال بیٹ جاتے ہیں اور مرتیو دیو آ جاتے ہیں سمرار کی عمر ہو جاتی ہے ایک ہزار سال اور پھر پھر کیا ہوتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچوانی دوستو مہتوہ کانکشی سمرار اکسین نو سو پچاسی سال کی ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں جیون بے مقصد لگتا ہے بے اثر لگتا ہے بے مہینے لگتا ہے وہ تنہا ہے کیونکہ اب شاہی خاندان میں کوئی نہیں بچا نہ ان کے بچے نہ ان کی پتنیاں کوئی بھی نہیں ہے اکیلے ہیں سمرار اکسین مرتیو کا انتظار کر رہے ہیں اور مرتیو دیو تو سو سال کے بعد ہی آتے ہیں اور آخر سو سال بیٹ جاتے ہیں سمرار اکسین کی عمر ہو جاتی ہے ایک ہزار سال مرتیو دیو آ جاتے ہیں ان کے سامنے پکٹ ہوتے ہیں ان کی طرف ہلکے سے مسکراتے ہیں مرتیو دیو ان سے پوچھتے ہیں اکسین تم نے اتنا سامرات جبڑھا دیا اتنی دھن دولت جمع کی اتنے ہیرے موتی جبہارات کٹھے کی کیوں کس لیے سمرار اکسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کی آنکھیں دب دبا جاتی ہیں اور آنسو بہنے لگتے ہیں کس لیے جیتے ہیں ہم کس کے لیے جیتے ہیں کس لیے جیتے ہیں ہم کس کے لیے جیتے ہیں بارہا ایسے سوال پہ رونا آیا کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا بات نکلی تو ہر بات پہ رونا آیا سمرار اکسین اپنا ہاتھ رتیو دیو کی اور بڑھاتے ہیں اور ان کے ساتھ جانے لگتے ہیں دوستو سمرار اکسین نے اتنی لمبی زندگی جی کر اتنا وشال سامراج جہ کھڑا کر اتنی دھند دولت کٹھا کر کیا حاصل کیا دوستو چیزیں وقت ہی ہوتی ہیں ٹھوٹ جاتی ہیں رویے دائمی ہوتے ہیں ایول آسن ہوتے ہیں صدیوں تک اپنا آثر چھوڑ جاتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجبان دوستو سمرار اکسین نے اپنا سامراج ہر دشاں میں فیلا دیا بہت ساری دھند دولت جمع کی ہیرے موٹی جوہرات بے شمار ہمالے پربت سے بھی اونچے دھیر تھے ان کے پاس ہیرے جوہرات کے لیکن آخر انہیں احساس ہوا کہ ہیرے جوہرات نہیں سامراج جہ نہیں لیکن رشتے کام آتے ہیں دل کے رشتے جب بھی ان کے پاس ملتیو دیو آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ وہ جینا چاہتے ہیں اپنی مہتوہ کا انکشہیں پوری کرنا چاہتے ہیں خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہیں اور پھر ان کا کوئی بیٹا ان کی بجائے ملتیو دیو کے ساتھ چلے جاتا ہے اور اس طرح وہ ہزار سال جیتے ہیں اور آخری پندھرہ سال وہ مایوسی میں تنہائی میں جیتے ہیں اور ان تنہائیوں میں انہیں احساس ہوتا ہے کی زندگی اپنوں کے ساتھ جی جاتی ہے بانٹنے سے درد کم ہو جاتے ہیں اور بانٹنے سے خوشیاں بڑھ جاتی ہیں تو زندگی کو جی اسے سمجھنے کی کوشش نہ کر چلتے وقت کے ساتھ چل اس میں سمٹنے کی کوشش نہ کر من میں چل رہے یدھ کو ویرام دے خوامخہ خود سے لڑنے کی کوشش نہ کر رشتے نبھانے سے رشتے اور بھی جینے لائک بن جاتے ہیں سمراد اکسین کی زندگی لمبی تھی لیکن تنہا تھی کیونکہ انہوں نے اپنوں کا کبھی سوچا ہی نہیں انہیں اپنوں سے زیادہ دھن دولت پیارے لگے اور آخر اس بات کا احساس ہوا کی دھن دولت نہیں ہیرے جوہرات نہیں آپ نے ہی زندگی کو جینے کے قابل بناتے ہیں جلو وہاں جہاں ضرورت ہو اجالوں میں جراغوں کے مائنے نہیں ہوتے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوان دوستو سچی محبت کیا ہے سچا رشتہ کسے کہتے ہیں جنگل ہی جنگل تھے اور پھر پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ساتھویں جنگل کے پیچھے اور ساتھویں پہاڑی کے پرے ایک مچھیرا رہتا تھا جوان اور خوبصورت وہیں ایک گڑریہ بھی رہتا تھا اس کی ایک بیٹی تھی جیسے چاند کا ٹکڑا یہ بچی بھیڑیں چرائے کرتی تھی غریب اور بھولی بھالی تھی جیسے اس کی بھیڑیں دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی لڑکی کی نظر میں مچھیرا کسی شہزادے سے گم نہ تھا اور مچھیرا کی نظر میں کوئی شہزادی اس غریب لڑکی کی برابری نہ کرتی تھی مگر دوستو تھے دونوں بہت غریب مچھیرا یہی سوچا کرتا تھا کہ اس غریبی میں شادی کیا ہوگی ہو بھی گئی تو گزارہ کیسے ہوگا اس سوچ میں ایک مرتبہ رات پھر آنکھ نہ جھپ کی کروٹیں بدل بدل کر اور آنسو بہا بہا کر ساری رات کھاتی اس رب کا دھیان باندھا جو بکتہ میں یاد آتا ہے اور دکھے کی ضرور سنتا ہے صبح مچھلیاں پکڑنے دریا پہ پہنچا دریا میں جال پھیکا تو دل ہی دل میں دعا مانگی اے میرے محلا آج تُو جال بھر کے مچھلیاں دلوا دے اور ہاں سنہری مچھلیاں ہوں سنہری آنکھیں ہیرے کی ہوں اور ان کی ننی ننی ہڈیاں موتیوں کی ہوں یہ سوچا اور جال پھیکا اور وہیں زمین پہ لیٹ گیا کوئی تین گھنٹے یوں ہی پڑا انتظار کا طرح آنسو تھے کی تھمتے نہ تھے ساری زمین اس کے گرم گرم آنسووں سے گیلی ہو گئی تھی آخر کار اٹھا اور بھاری جال کو زور لگا کر کھینچا تو جال بھرا ہوا تھا مگر پتھروں سے جیہاں دوستو جال پتھروں سے بھرا ہوا تھا اس کے بعد مچھلے نے کیا کیا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیز اچوانی دوستو مچھلے نے پہلی بار جب جال پھینکا اور اسے نکالا تو جال پتھروں سے بھرا ہوا تھا اس نے پھر دعا مانگی میرے پیارے خدا اس دفعہ تو جال بھر دے سنہری مچھلیوں کا جن کی آنکھیں ہیرے کی ہوں اور جن کی ننہی ننہی ہڈیاں کچھ نہیں تو موتی کی تو ہوں یہ کہہ کر پھر دوسری مرتبہ جال دریاں میں پھینکا اور زمین پہ لیٹ گیا کوئی نو گھنٹے وہیں پڑا رہا ساری زمین اس کے آنسوں سے در ہو گئی پھر اٹھا آپ کے جال اتنا بھاری تھا کی کھینچے نہ کھینچتا تھا مگر دوستو اس میں نکلا کیا سڑی گلی لکڑی کا ایک بہت بڑا دکڑا اندھیرہ ہونے لگا جڑیاں اپنا شام کا گیت گا کر خاموش ہو چکی تھی سورج بھی زمین سے رخصت ہو چکا تھا مچھرے کی آنکھوں میں نین تھی مگر دریا کے کنارے مچھرہ اپنی جگہ کھڑا تھا پانی میں اپنا جال جال فیلائی تیسری دفعہ جو جال کھینچا تو معلوم ہوا کی جال ایسا ہلکا ہو گیا ہے جیسے مکڑے کا جانا دوستو اوپر چاند چمک رہا تھا اس کی روشنی میں مچھرے نے دیکھا کہ سارا جال چاندی کا ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو دریائی خاص ہے وہ ساری سونے کی ہے لیکن اس سنہری خاص پہ کچھ تھا وہ کیا تھا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو تیسری دفعہ جب مچھرے نے جال کھینچا تو معلوم ہوا کہ جال ایسا ہلکا ہو گیا ہے جیسے مکڑی کا چالا اوپر چاند چمک رہا تھا اس کی روشنی میں مچھرے نے دیکھا کہ سارا جال چاندی کا ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو دریائی گھاس ہے وہ ساری سونے کی ہے دوستو اس سنہری گھاس پہ ایک ننہا سا فرشتہ لیٹا ہوا تھا اس کے پر موٹی کی طرح چمک رہے تھے فرشتے نے مچھرے سے کہا میں اس دریائی کی تہہ میں لاکھوں سال سے پڑا تھا لاکھوں سال سے جب سے دنیا بنی تھی اس وقت سے میں نے کوئی قصور نہیں کیا تھا جس کی سزا میں اللہ میاں نے مجھے یہاں بھیجا ہو مجھے تو دیس نکالا ملا تھا آدم اور ہوا کی چوک پہ کیونکہ انہوں نے باغے ادن میں مجھے تو حمدم بنایا نہیں سامپ کو بنا دیا پھر اس پیڑ کا پھل کھا کر جس سے انہیں منع کیا گیا تھا میرے نام کو بھی بٹا لگایا اسی وجہ سے وہ بھی نکالے گئے اور میں بھی نکالا گیا کیونکہ میں ان کی سچی محبت کا فرشتہ تھا یہی بات تو ہے کہ آدمی افسام کیسی محبت کرتی ہے وہ محبت جو سب کو بھگاڑ دیتی ہے وہ جو پہلی محبت تھی سچی پاک محبت اسے سب نے چھوڑ دیا ہے بس حرس اور حوص پیارے مچھے اب پھر کہیں مجھے اس گدلے پانی میں نہ ڈال دینا مجھے اپنے ساتھ لے چل اپنی پیاری گدرنی کے پاس لے چل میں تجھے وہ خوشی بخشوں گا جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہوگی اس پہ مچھے را کیا بولتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی گچوان دوستو مچھے رے نے جب جال دریا سے باہر نکالا تو اس جال پہ ایک فرشتہ لیٹا ہوا تھا فرشتے نے مچھے رے سے کہا کہ وہ اسے اپنی پیاری گدرنی کے پاس لے چلے اور وہ اسے وہ خوشی بخش دے گا جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہوگی مچھے رے نے فرشتے سے کہا ایک شیش محل بنا دوگے میری پیاری گدرنی کے لیے کیا مجھے بہت سا سونا چاندی دے دوگے تاکہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھ سکوں اور ایسا کر دوں کہ وہ پھر کسی چیز کو نہ ترسے بھوک پیاس کی تقریف نہ اٹھائے فرشتہ بولا محبت اور خوشی کے لیے محلوں کی ضرورت نہیں محبت نہ بھوک کو جانتی ہے نہ دھن دولت کو پہچانتی ہے بھوک بھی خدا کی طرف سے سزا ہے اور سونے چاندی کا لالج بھی اور یہ سزا اس نے آدمیوں کو اس لیے دی ہے کہ پہلے محبت کرنے والوں نے محبت کے نام کو بٹا لگا دیا تھا دوستو اس بات پہ مچھرہ کیا کرتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گچوانی دوستو مچھرے نے فرشتے سے کہا ایک شیش محل بنا دوگے میری پیاری گرننی کے لیے کیا مجھے بہت سا سونا چالی دے دوگے تاکہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھ سکوں اور ایسا کر دوں کہ وہ پھر کسی چیز کو نہ درسے اور بھوک پیاس کی تکلیف نہ اٹھائے فرشتہ بولا محبت اور خوشی کے لیے محلوں کی ضرورت نہیں محبت نہ بھوک کو جانتی ہے نہ دھن دولت کو پہچانتی ہے بھوک بھی خدا کی طرف سے سزا ہے اور سونے چاندی کا لالچ بھی اور یہ سزا اس نے آدمیوں کو اس لیے دی ہے کہ محبت کرنے والوں نے محبت کے نام کو بٹا لگا دیا تھا دوستو فرشتے نے یہ بات کچھ ایسے بھولے انداز سے کہی کہ مچھرے کی سمجھ میں آگئی اس نے اس فرشتے کو ایسی سچائی اور ایسے جوش کے ساتھ سینے سے لگایا کہ وہ ہمیشہ کو اس کے دل میں اتر گیا نہ چاندی کے جال کا خیال کیا اور نہ سونے کی گھاس کا سب دریاں میں ڈال دیا اور اپنی گڑرنی کا دھیان ساتھ لیے گھر کو لاتا سچی محبت یہ سچی محبت ہے دوستو سچی محبت میں سچے رشتے میں دھند اولت کوئی معنی نہیں رکھتے تب ہی تو میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہاتری شبہ خیر